ہندوستان دا شاعر قمر جلالوی وہ کہندہ ایک ادنا سا بندہ ہوں کوئی صاحبِ توقیر نہیں تقریر میری بھی قابلِ تحریر نہیں پاکستانی ملاؤں سے اتنی گزارش ہے ہندو ہم اگر دشمنِ شبیر میں ایک جگہ تے شیر پڑے تھے بابا جی آگے کہنے کے لکھ دے میں کہا لیا پینسل پینسل میرے گئی کاغذ نہ ملیا میں کہا ہون کتھے لگاں کہنے لگاں میرے بازو تے لے سبحان اللہ جو دی عواز اچھی اللہ کرے محفل پاک دا صدقہ مٹھیاں مراد نہ بیتے موبائل بھی پاک بھائی جی میریاں بڑیاں لگ لگ دیاں لیکن میرے اتھے بھی کچھ فرض قرض عالمہ دی بھی تعلیمہ دی بھی کچھ ذمہ داری مدعوے نال کہنا کسے دی تھی بین دی عزت تھی ڈاکہ مارے تینوں بیوی پلیت ملے گی پاک نہیں ملتی چشتی صاحب کتھے لکھے میں کہا قرآن شریف جی لکھے مور کوئی نہیں تھا مجبوری بھی کوئی نہیں الخبیشات للخبیثین والخبیثون للخبیشات اللہ پاک فرمند ہے پلیت عورتان پلیت مردان واسطے پلیت مرد پلیت عورتان واسطے اتیباتو لطیبین وطیبون لطیبون سبحان اللہ پاک عورتان پاک مردان واسطے پاک مرد پاک عورتان واسطے تو اس تندھر ڈاکو بن کے پلیت ہو جامے تے تینوں بیوی پاک ملے قرآن دا خلاف کدے ہو سکتا ڈاکٹر نو پتا ہوں دا مریض نو کیڑی دوا دے نہیں ایک قدیس پڑھ دے ہیں زندگی بھر دوا دے ہوگے میں علماء دی نظر کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمان دین عفو تعفو نساکم یہ چاندے ہو تو آڈیاں اور تاں پاک رویں تا پہلے تو اسی خود پاک دامن بڑھا الحمدللہ کتنیاں دعامیں مل رہی ہیں میں پھر حدیث پڑھ دیں امام الانبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمان دین اذا اراد اللہ بی عبد الخیرہ القا حبہ صحابی فی قلبی اللہ جنون جنتی بنا منہ چاوے دے دل دے اندر میرے صحابہ دی محبت پاک ایک پڑی یہ چار اور پڑھ نہیں امام الانبی یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقا من اصحابہی اختارہم اللہ لے صحبت اللہ حضور فرمان دین اللہ نے روحان دے آلم اچھ روحانو ویکھیا سب تو پاک روحان صحابہ دیا نظر آئیا نبی دی غنامی واسطے قبل نماز والا وعدہ پکا تھوڑے بولے ہو عجیبین حضرت صاحب ناظر مستیر صاحب فرما رہے ہیں بھئی تو آڈی یہ سبھاننا تا اگلے سالہ پانا نہیں ہون تا پچاؤ بنیار نبی دی آن یاران دا بنیار بنیار نبی دی آن یاران دا بنیار شک ہووی تاں چل مدینے ویک سنجوک مزاران دا بنیار یا اللہ جیڑا ایتھے پڑے میرے نال جا کے سوئے مدینے پاک پڑے آزادی نال بنیار نبی دی آن بنیار نبی دی آن شک ہووی تاں چل مدینے ویک سنجوک مزاران دا بنیار نبی مالک میں تیرے کرم تیری ویتہ پڑی آن آج خالی نہ موڑی نہیں آن دا آسانو منگنا تا ان دینا تا ان دا کتھو بانج منگا ہے جی تو نہ دینا زور دی بیٹی دی چادر تطیر پاک دا واسطہ ہی میرے سمیس سب نو میٹھیا مراد انشاءاللہ کوئی خالی نہیں پھر عدیس پڑھ دیں کتاب دنا ہے امدت التحقیق فی بشائر السدیق عربی ہے سید محمد محفوظ الاکشاہ صاحب بورے والا سونا پیر اونا نے دا ترجمہ کیتا ہے انوار السدیق سب ہے اللہ ہو دے ویچا حدیث موجود ہے بڑی ذمہ داری نال پڑھ رہے ہیں اور پلے بننی ہیں میری طرف توفہ سمجھیں عقائد درخ صدہ کر کسے تتانو تشنی نہیں لیکن میں پہلے کہہ گئے حدیث میں پڑھنی مدینہ پاک کی جو دو بندے ننگے کتی نے پٹ لیا وڈ لیا پلی لے گئی کٹ لیا اور نبی پاک علیہ السلام کل گئے سونے ہو اسی تا سونے ہیں مدینہ پاک دے کتے بھوک دے ہی نہیں کتی نے تا ساڑی پلی چھک لی سونے فرمایا پوچھ لینے ارسل تو الالخلق کافا وما ارسلنا مر رسولن اللہ بلسان قوم ہی سرکار تشیف لے آئے یا ایوہل کلیبہ اوہ کتیہ اتنی چھتی ہلکی ہو گئی اے میں مانا آیا وڈ لیا ہی کٹ لیا ہی پٹ لیا ہی پتہ نہیں لگاتا ہی نو انہوں رب نے بولا دی تاکہ دیتی انہوں نے کہا سونے ہیں ہمیں تیرے غلامتے میں پٹا اے تو لگ دے آیا شدیق اومن نو بھوک دے جاندے ہیں میرے کلو پرداشت نہیں ہی آشتہ 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 ہی آشت سکت سڑدیاں نساڑنگے دب کڑا ہچاڑنگے یہ نا علی دینا تو سڑدیاں بھجے تا سیسا نوں تا تھنڈ پہن دی خدا دی قسم میں جو محبت صحابت آلے پہتے اتحار دی آئی کسی دی ہو ہی نہیں سکوئی سیڈتے عدر صدیق پاک آرہے ہیں اس سیڈتے عمر پاک آرہے ہیں درمیانے سونے علی آرہے ہیں تینوں یار جاریں صدیق پاک دا قد بھی لمبا عمر پاک دا قد بھی لمبا بظاہر علی پاک دا قد چھوٹا حضرت عمر پاک نے کہا سونے علی جی پاک علی تسیہ ساڑے درمیان اے وے ہو جی میں لنا دے وے چھوٹا جا نون دا ڈنڈا ہوں دا ہے بھئی لام بھی لمحہ لکھیا جاندہ ہے علی بھی لمحہ درمیان چھوٹا جا نکتا تسیہ تو نون دا ڈنڈا ہو علی پاک فرمایا بھی چھو نون کڑو لولن نون لکان اللہ نون کڑ دے ہو باقی رہن دا ہے لام علف لاجدہ مانا کوج نہیں میرے بغیر دوسری بھی کوج نہیں اے محبتیاں دلیل ہیں شرار امتی اجراہم علی اصحابی سونے نے فرما جڑا میرے صحابت نہاق جسارت کرے گا میری امت دا شرارتی بندہ ہوئے گا صحابہ نے تین قرآن دیتا ہے صحابہ نے ہزارہ مساجد بنانی صحابہ پاک نے ملک در ملک فتح کیتے ہزارہ حافظ قرآن پیدا کیتے حضور دی نبوہ دا پارا دیتا مدعی نبوہ جھوٹے مسائل میں قذاب لو قتل کیتا فریضہ زکاة دا احیاء کیتا قرآن جمع کر کے دیتا صحابہ نے بھی چکڑے باقی رہن دا بس یار جاندہ ماں بھی نہیں تو اڑا پیچ ہوئے خلی نماز والا با دا پکا لکمہ لال دا تھوڑے بولے لکمہ ماں باپ دی خدمت وڈیاں دا اعترام چھوٹے ہیں دے شفقت موبیل پاک جوانی پاک بولنا پاک سمجھنا پاک کھانا پاک چاسا آگئے یہ میرا ہی کلے جا کھا ہے لانے میں حالی پانچ میں ٹھوڑ لانے مولویو تسی پتھر چم کے ناز کر دے ہو میں دسان صحابہ پاک کیا چون دیا سبان اللہ حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالی اے میرے محبوب دا وہ سچا صحابی ہے جس نے حضور نے عقل دے بوک بھر بھر کے دیتا ہے بیٹھے نو لما تین بوک بھر کے دیتے ہیں حضور نے عقل دے عقل حافظہ بھر کے دیتا ہے سبان اللہ اے حضرت امام حسین پاک کو لائے ابو رہرہ پاک حضور دا سچا سے ابھی کثیر روایہ اے حضرت ابو رہرہ نبی پاک علیہ السلام نواز کی تا حضور حضرت امام حسین پاک نواز کی تا پاک حسین جی اک شفلی ان پتنک سونے ہوں اس والے عربیان دا جڑا گربان ہوندہ ناف تک ہوندہ سونے ہوں اے دیرا گربان کھولو نا ناف تو اٹھا جڑا پیٹ دا حصہ ہے اے زیارت کراو حسین پاک نے فرمایا لیمہ کیوں اگر سے ابھی کہنے لگا اقبلو ایسو ریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلوکا فکشفا پتنہو فقبلہو پاک ابو رہناز کی تا حضور تسی بچے ہائے نبی پاک تو آڑا پیٹ چم دے ہن میں او دون دی حسرت لئی پھرنا کے جیڑی جگہ نبی پاک نے چمی ہے میں بھی یہ میں پہلے حسرت کی تا حدیث رال کلیجہ تھر جام بھر انشاءاللہ پورے سال دی غزائے سرکار جاگ رہے ہوتا صبح اے میں رولا پائی جانا اے جی چشتی صاحب جی چونکہ چنانچے کے لیکن میں کہہ کارگال کہ لگا یزید جماندرو جنتی میں کہہ تھوڑا پیو لگ دا نہیں جی چشتی صاحب جی یزید حضور دا صحابی اور میں کہہ کمل پھناو کملہ ٹبور حضور دا وشالو ایک گیارہ ہجری نو تو یزید جمعہ پنجنا پنجی ہجری نو اے جمعہ دو پہلو صحابی ٹھوکی بس کر دیں جاٹ جپہ بڑا مشہور ہے میں انہوں نے جاٹ نے جپہ پایا انہوں نے کہا ادہ سے یزید مریعہ کی انہیں جو اتنے ظلم کیتے وہ دنال کے بنی میں کہہ پہلے حدیث پڑھ دیں نبی پاک علیہ السلام فرما دین حرمت الجنتو علا من ظلم اہل بیتی و آزانی فی عطرتی حضور فرما دین جس نے میری عالتِ ظلم و زیادتی کی تھی میری اولادنوں اعزیت پہنچائی عدتِ رب نے جنت حرام کر چھو ایک قدیس نال کا سلی نہیں تو دو اور پڑھ دیں نبی پاک علیہ السلام فرما دین انا حرب لی من حاربا ہوں انا سالم لی من سالم ہوں فرما جیدی حسین نال جانگے میری اولادنال جانگے جیدی این انال سلیمہ محمدی اولادنال سلیم سبحان اللہ سبحان اللہ چاہ ساگئیت وڑے سوڑنگے میں بڑا گھبرا رہے ہیں ہم بھی شہر شیر علی سلون علی قوم ہوسی پر ہی تک سچی حدیثیں سوڑا بڑی عظیم حدیث پڑھ رہے ہیں آپ نے علم تو بھی اچھی حدیث پڑھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمایا سرکار فرما جیدہ میری آل نال بغض رکھے سہابدی عظمت دا اطراف نہ کرے یا منافق ہوئے گا یا زانیہ دا بیٹا ہوئے گا یا ماں دے پیٹے جو اس وقت آئے ہوئے گا جیسے لہو دی ماں پلیت آئی ہوئے پاک ماں دا پتر ہوئے اسین دا دشمن کدے ہو سکتا ایک شعر پڑھ دیں بڑا اوکھا شعر ہے پر آلِ علم داد دیں گے پڑھے یا نہیں جانا میں تھکیوں ہیں پر چاس ڈاڑی سوارِ دوشِ نبی کو حسین کے سکونِ قلبِ سکونِ قالِ دے شہزادے تے مری کانے ٹھاپ دے ہو مولوی کولو پانچ آزار مسید دا مانگ جیند نکل دیے مولا جی تُسی ٹکے آن دے سخینہ ہوئے میرا حسین علی اکبر دا سخین علی اصغر دا سخین آنو محمد دا سخین خاسم و عبراہیم دا سخین محمد و عبراہیم دا سخین حسین اپنے بھائی صدیق دا سخین حسین اپنے بھائی عمر دا سخین حسین اپنے بھائی عثمان دا سخین علی نے اپنے پتر دا نائی صدیق عمر عثمان رکھتا ایک جملہ بڑا اچھا ہے قدم قدم پہ کیا فقیر سمیہ سب دیئے پریشانیاں دور انشاءاللہ قدم قدم پہ کیا غور کرو گے دا میں پڑھا قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین کے میرا حسین شہادتاں دا سخی چاہ سے نہیں آئی ہو یار یہ سونے کہنے پھر پڑھ تسی زبانہ بھی پھر کہو قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین کے نماز والا بادہ پکا لکمہ لالدہ نماز دی پبندی گھردہ محول پا کھیزا تھوڑے بولے تیم تا آور ہو گیا پر پانچ میٹو ہر لائے بڑے بڑے مجمعہ دی چاس سائی پر توا ڈی چاس نوی چاس جات کہنے لگا یزید مرے آقی میں میں کہا بڑیاں ریویت تین جڑی ریویت میں پڑھ رہے ہم وہ لاہور والے سید صاحب نے لگا تفسیر حسنات دے مصنف علامہ بلحسنات قادری سید صاحب لاہور والے اے علامہ مولانا غلام علی اکاروی صاحب اے رحمد بھی استاد اے نہ لکھے کہ یزید کتے دا دل لگے ایک چکٹی چمڑی تے ہی سینڈ انہوں جسور سے نکلے اجدنا ہائی سرجون سین را چیم پانون سرجون جاؤ دینا نمبر ملا وہ عیسائی دی لڑکی نے باپنا المشورہ کر کے نکیا کہ یزید نکے میں ملکہ بنن واسطے تیانہ پر وچ دلال کٹ دے وچولے کٹ دے فوجہ پچھے رکھ کلہ یار نال یار ملے ایک شیر تو انہوں سنا نہ دے تے پر لے بننے اب بھار لاؤ مبیلے چھ کم دے وے گا فرمایا بھانڈے تے نظر ٹی کونی اے بھانڈا ہی ہے نا بھانڈے تے نظر ٹی کونی اے نہیں کم دنائی نظر ٹی کا اس مالے پوٹے جسے شکل بنا اے چٹیاں چمنیاں دے مردہ پھر نے آج مبیل پاک کر دے میرے آنڈا مل پہ جوانی پاکیزہ گزار زندگی بار موجہ کریں گا کبرے چی موجہ ہشرے چی موجہ جوہرے حیات زائب بڑے گھاٹ مولوی اگل نہ کر دیں جنہیں میں کر رہے ہیں بڑی یہاں ضروری ہیں اور سیکنہ ٹیلی فون آنڈن کے چشتی صاحب بڑی ٹیلہ لائیا بیٹا پٹڑی تے چڑے پر نائی پیا چڑھ دا تیری تقریز ہونکے چڑ گیا ہے پٹڑی پچھتامے گا پچھتامے گا پچھتامے گا ماں باپ شادی کر دیں یہ کہنے دائے یارانو کہنے دائے سونے دا کشتا میں کہوں سونے دا کشتا تیرا مکالا کرے اس پیڑا پہل نوجوان مٹھے لفظ مجھے بڑا کوئی دیں گے مجھے بڑا کوئی دیں گے جاگرے لیکن اسلا نال جنے کی کریئے اسلا نال جنے کی کریئے تے نسلہ تک نہ گھلے دے بے اصلہ نہ لینے کی کریے تے پوٹھیاں چالا یہ ٹیم ہے تک آل پوری کارے یزید وقت مقررہ تے اس عسین چٹی چمڑی کل پہنچ گیا انہیں پیو نال مشورہ کر لیا او دا باپ راہ بائی تارے کو دنیا عبادت گزار آئی لڑکی نے او دنال مشورہ کی تا انہیں کہا جو مرضی ہیں دی یہ کار انہیں خنجر لیا تے پنڈلی نال بنیا اس لڑکی نے یزید دی ما شکا لیا اتو شلوار دا پونچا کر کے اے دنال گھوڑے دا تے چڑھ بیٹھی سفر ہو رہا مغرب اشاد درمیان جس وقت مقام حمص حامیم سعاد شامدہ شہر ہے ملک شامدہ او دے قریب ہے دشتے ہوارین جنگل ہے بڑی تھنڈی ہوا مری جیسا موسم کہنے لگا رنگ رلیا منانواز دیتے اتر جائیے اتر گئے اے شرابچ مست ہویا تو اسین لڑکی نے نا خنجر چھکیا پہلے یزید دا ڈھیڑ چیرے پیٹ چاک کر کے پھرے دی چھاتی دے چڑھ گئی کہنے لگی یزید کتے آ یہ تو نبی دی آل دا نہیں بڑے آم میرا تو کھنا بڑے دا چھوئی پیر دی جنن پنجتن نال پیار نہیں او دے قلم دا عیتو گیڑا چو یاران دا یار او جنت دا حق حسین پاک اتنے سونے ہیں قسم خدا دی اتنے سونے ہیں کہ آپ پانی پین دے تک گلے دی چو پانی اتر دا ہویا نظر صحابہ اکرام فرمان دی اگر مدینہ پاک دیاں گلیاں دی ویچ مغرب اشاد درمیان روشنی ہو جاندی تسانو پتہ لگ جاندہ کہ گلیاں چو حسین پاک گزر اگراتے مطرم سبان لگو پینتی میٹ میں تگدہ ہونا تے بونجا ہو گئے ستارہ میٹ اوور تے پانچ ہور لا دے الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن میں توڑا ٹیمز آیا نہیں سچے تو سچا موتی پیش آخری حدیث پڑھ رہے ہیں بڑی ذمہ داری نال لوگوں نے توڑے ذہن خراب کرنے لیکن میں حدیث ضرور پڑھنے کسے دے کینٹ نہیں لگنا کلمہ تو سونے نبی دا پڑے حدیث ہو دی دل لیچ رکھنے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے ان اللہ اختار علی اصحاباً و سہارا حضور فرمان دے اللہ نے مینو صحابہ بھی چون کے دیتن فرمایا جمعی بھی چون کے دیتن سورے بھی چون نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان قریب لوگ آنگے میرے سے آبانو سب بکنگے تنقیص دا پہلو کا ڈنگے لا تواکلوہم جڑا سب بھی ہوئے میرے سے آبانو سب بکے خودی روٹی نہیں کھانے لا تشاربوہم اونا دا پانی نہیں پینا ولا تناکہم اونا نا رشتہ داریاں نہیں کرنیا ولا تسلو معاہم سعبدِ گستاخ نال نماز نہیں پڑنی وفی روایت فلا تسلو علیہم میرے سے عفیدہ گستاخ مار جاوے ہیں میں دب دینا جنادہ نہیں پڑنی سب بکنی میرے میں ابتدان بیٹھنیاں کیا ہے میں محبت ونڈن آیا دیل ازاری واسطے نہیں آیا لیکن حدیث نہ پیش کرنی حدیث سارے اندیسان جی کہ جہاں ہندو اپنا مسلک بیان کر سکتے مرزائی بے ایمان اپنا مسلک بیان کرتے قادیانی عیسائی یعودی کہ کیا پھر ایسی حدیث نہیں پڑ سکتے نہ کسے ملہ دانا نہ کسے مسلک دانا نہ لینے نہ لینے چاہ چاہے مشرف روکی آج بے کسے دانا نہیں لینے لیکن سونی حدیث پڑھ نہیں ہاں انہی گل ضرور ہے چور چوری کرے ہتھ کٹ دے مولوی جھوٹ بولے زبان کٹ دے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سونے انہیں کہ حدیث پھر پڑھ ان اللہ اختارنی واختارلی اصحابا واسحارا حضور فرمان دین اللہ نے مینو بھی چون لے آئے مینو صحابا بھی چون کے دیتن داماد بھی چون کے دیتن سورے بھی فلا تجالسوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تسلو معاہم ولا تناکحوہم وفی روایت فلا تسلو علیہم سبحان اللہ ہون واقعی آخری گا جو میں نات خان کہن دین نا سونے کہ سیکنڈ لاس شیر آخری تو پہلا یہ تو اڈائیو سبحانہ تھا پیرا آخری تو پہلا خدا دی قصہ میں حسین پاک تے سحابا پاک آل نبی تے حضور دے سحابا دا غلام بن جا اے تھے بھی خوش کبر اچھی خوش حشر امام محمد باقر پاک امام حسین پاک دے پوترے امام زین اللہ بدین پاک دے جگر دے ٹکڑے امام محمد باقر امام جافر صادق پاک دے ابا جان امام محمد باقر پاک کو کسے نے پوچھے آکر سنے ہیں تو آڑا حق مارے آگیا ہے آپ فرمایا ما ظلمنا علا حق کے نا ساڑے حق تے کسے زیادتی نہیں کیتی سائل نے بڑا سوال کیتا انہوں کیا سونے ہوں اگر حکم دیو تو میں صدیق و عمر نال محبت کرن ان جیڑا جملہ حسین پاک دے پوترے نے دیتا اس سونے نال لکھن دے قابل ہے سونے دا پانی ہوئے فرمان لگے تولا ہما ما ناقص علا عنو قی جا صدیق و عمر پاک نال محبت کر اگر اس محبت ہی وجہ تو تینو کو گھاٹا پایا گیا حسین دا پوترہ دنیا چی زامنے قبر چی زامنے حشر چی میں پھر لفظ پڑھ رہا ہوں اللہ ہما جا انہا لیاری لا ولایت لا ما ناقص علا عنو قی تینو کو نقصان ہو گیا تھے میری گردن تے میں زامنے الحمدللہ سبحان اللہ کیا دل بس کرتا سبحان اللہ جگر گردے دا زور لگنا ہے چولا میرا پانی پانی ہوانی لیکن چس ساوے گی جی عمل کرتا اے جیڑا بابا جی تُسی سنے میرا وڈہ بھی رہا ہے بھائیے میرا اسی دوں میں رلے پڑھ دے رہتے اے عدل رہے جیڑا عدل رہے جب اینا تحلیم اچھو اے ہو اشار ہو تے تُس آنو اے میں سنے ہیں جب اے مترے پیران تین مصر پڑھ دے پاک حسین دے نا دی بھیلو وے تا ٹھیک نہیں تائج تے آکے سبحان اللہ جے چوپو تو تگریر دوبارہ شروع کر رہے ہیں اللہ اپنے افضل مانچ رکھے تے دعا ماں خبول کرے جیڑیاں ممنگیاں تے صدا دیاں